جیسی جیسی میں نے پیچھے مر کر دیکھا تمہاں پر ایک ایسی خوف ناک اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش و خرم ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو شیطانی مخلوقات کے شر سے محفوظ رکھیں آمین سمامین دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں جو قصہ آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جب میں نے سنا تھا تو میں بھی کام گیا تھا میرے جسم کے رانگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ کیا یہ سب بھی ہو سکتا ہے اور کیا یہ سب اتنا خوفناک ہوگا دوستو یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ قبرستان ایک احترام کرنے کی جگہ ہے وہاں کسی بھی قسم کا مزاگ یا شور شرابہ کرنا سختی سے منع ہوتا ہے مگر کچھ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں قبرستان اس جنیا کی ان جگہوں میں سے ہے جس کے اندر کوئی بھی خوشی سے نہیں جاتا ہے سب کی سے نہ کسی پیارے کو دفنانے کیلئے ہی جاتے ہیں قبرستان ہمیشہ سے ایک ایسی جگہ رہا ہے جہاں دن کے وقت تو پھر بھی جانا آسان ہوتا ہے مگر رات کے وقت وہاں سے آنے والا خوف مزید بڑھ جاتا ہے آج کی یہ کہانی قبرستان میں ہونے والے پوری سر واقعے کے بارے میں ہیں یہ کہانی ہمیں بھیجی ہے حسن نے جن کا تعلق مولتان سے ہے اپنی کہانی میں وہ بتاتے ہیں کہ جو واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ میرے نانا اببو نے مجھے سنایا تھا اور جس نے ان کی زندگی کو ہلا کر رکھ دیا تھا اس بات کو ویسے تو سنتالیس سال ہو گئے ہیں مگر میرے نانا مرزے دم تک وہ وقت نہیں بھولا پائے وہ کہتے تھے کاش وہ وقت ان کی زندگی میں کبھی بھی نہیں آتا وہ صبح شام اللہ پاک سے معافی مانگتے تھے کہ اللہ پاک مجھے معاف کر دیں آگے سے میں وہ پورا واقعہ آپ کو نانا کی زبانی ہی سناتا ہوں یہ بات 1967 کی ہے میں اور میرا دوست شاہد بہت گہرے دوست تھے بچپن سے ہی ہر وقت ساتھ رہتے تھے ہم اپنے اپنے گھروں میں کم بلکہ دوسرے کی گھروں میں زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے تھے ہماری دوستی پورے علاقے میں مشہور تھی مگر وہ دوستی یوں ختم ہو جائے گی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا ایک دن ہمارے گھر میں کام کرنے والے بابا عدالت خان کی دیت ہو گئی وہ بچارے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلو رکھتے تھے اور ان کے آگے پیچھے کوئی بھی رشدار نہیں تھا اور انہوں نے کبھی بھی شادی نہیں کی گھر والوں نے مجھے کی ذمہ داری دی کہ میں قبرستان جا کر قبر کا انتظام وغیرہ کروں میں اور شاہد قبرستان پہنچ گئے مغرب کا وقت تھا آسمان میں اندھیرہ آہستہ آہستہ ہر طرف پھیل رہا تھا اور ایسے میں قبرستان مجھے خوف زیادہ کر رہا تھا جبکہ شاہد کافی بہادر طبیعت کا تھا جب میں اور شاہد قبرستان پہنچے تو کوئی بھی نظر نہیں آیا پورا قبرستان خالی تھا آج ہمارے علاوہ کوئی بندہ قبرستان میں موجود نہیں تھا ہم دونوں گورکن کے پاس گئے جو اپنے چھوٹے سے بنے کمرے میں سو رہا تھا میں نے اس کو کہا کہ بھائی قبر بنوانی ہے میت کوئشہ کے بعد دفنانا ہے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور بولا ٹھیک ہے بیٹا ابھی بنا دیتا ہوں میں اندر ہی اندر افسردہ بھی تھا کیونکہ میں نے بہت چھوٹی عمر سے بابا عطالت خان کو دیکھا تھا وہ بہت پیار کرنے والے انسان تھے گورکن نے قبر کھودنا شروع کر دی ہر طرف خاموشی اور اندھیرہ چھا رہا تھا ہر طرف سے عجیب سا خوف آ رہا تھا اتنے میں ہی شاہد بولا یار کتنا عجیب سا خوفناک محول ہے قبرستان کا اگر کوئی یہاں اکیلہ رات گزارے تو اس کا کیا ہوگا مجھے غصہ آ گیا کہ کیا ہو گیا ہے ایسی بات کیوں کر رہا ہے ایسی باتیں مت کر مجھے پہلے ہی ڈر لگ رہا ہے تو وہ ہسنے لگ گیا اور کہنے لگا اچھا چل چھوڑ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مردوں کی حمد ہوتی ہے بھائی یہاں کیسے رہ لیتے ہیں وہ اور یہ کہتے ہوئے وہ پھر سے ہسنے لگ گیا مجھے اس پہ بہت غصہ آ رہا تھا کہ کیا فضول باتیں لے کر بیٹھ گیا ہے مردوں کو کس بات کا خوف وہ تو اب اس دنیا میں ہیں ہی نہیں یہ ان کی آخری آرام گاہ ہے وہ بہت زیادہ زور زور سے ہس رہا تھا تو گورکن نے قبر کھوتے ہوئے کہا کہ بیٹا یہاں مت ہسو یہ اعترام کی جگہ ہے جس پر شاہد ہونٹوں کو دباتا ہوا چپ ہو گیا اشہ ہونے میں ابھی چالیس پچاس منٹ باقی تھے شاہد بیچ بیچ میں مجھے تنگ کر رہا تھا کہ قبر میں بستر اور فون وغیرہ لے کر جا سکتے تو کتنا اچھا ہوتا نا اس پر میں نے اس کو غصہ کیا کہ چپ ہو کے کھڑا رہے بھائی تجھے خدا کا واسطہ ہے مگر وہ تو شاہد تھا کیسے چپ ہو جاتا وہ پھر سے میرے پاس آیا اور آہستہ سے بولا یہ قبر میں جب کیڑے آتے ہوں گے تو کیا ہوتا ہوگا میں نے سنا ہے کہ بہت خطرناک کیڑے ہوتے ہیں قبرستان میں جس پر میں نے کہا کہ ارے بھائی تجھے کیا ہو گیا ہے کیوں ڈر آ رہا ہے ایسی باتوں سے چپ ہو جا پلیس مجھے کچھ نہیں سننا جس دن مریں گے سب سمجھ آ جائے گی ابھی سے کچھ مت بولو پتھ اب چپ ہو کر کھڑے ہو جاؤ کافی دیر تک شاہد ایسے ہی الٹی سیدھی باتیں کرتا رہا میں شاہد کو غصہ کر ہی رہا تھا کہ گورکن نے آواز دی کہ بیٹا قبر تیار ہے کتنی دیر میں آ رہے ہیں میت کو لے کر میں نے بولا کہ بابا ابھی عشاء میں بیس منٹ ہیں جس پر اس گورکن نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا پھر میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں مجھے بخار ہے میں ذرا لیٹ رہا ہوں جب میت آ جائے تو مجھے بلا لینا میں آ جاؤں گا اس کا کمرہ قبرستان کے آخر میں بنا ہوا تھا اور قبر ہمیں اس کے کمرے سے کافی دور ملی تھی اب جب گورکن چلا گیا تو میں اور شاہد قبر کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور گھر والوں کا انتظار کرنے لگے ہر طرف ایک عجیب سی ویرانی تھی اتنے میں ہی شاہد بولا کہ یار ایک کام کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں کہ کوئی فون قبر میں رکھ دیتے ہیں رات کو کال کر کر چیک کریں گے میں نے بہت زیادہ غصہ سے کہا کہ یار کیا ہو گیا ہے تو کیا باتیں کر رہا ہے میں اب میت کے ساتھ فون رکھوں تو کیا عجیب اکواس کر رہا ہے تو وہ کہنے لگا کہ اچھا چل اگر میت کے ساتھ نہیں رکھنا تو پھر میں قبر میں لیٹ زاتا ہوں مجھے اوپر سے سلیف سے بند کر دینا پھر کال کرنا کہ کال آتی ہے یا نہیں میں نے اسی وقت انکار کر دیا کہ میں اس طرح کی کوئی بھی فضول حرکت نہیں کروں گا یہ سب مزاک نہیں ہوتا ہے تو پلیز سمجھ اس بات کو تو بچپنے میں عجیب باتیں کر رہا ہے اس وقت ہماری عمر انیس بیس سال کی درمیان کی تھی شاہد بولا یار پلیز مان جانا یہ ایک طرح کا ایکسپیرینس ہوگا ہمارے لیے سوچ جب ہم بوڑے ہو جائیں گے تو یاد کریں گے یہ حرکتیں پلیز یار مان جا پلیز 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 وہ میرے پاس آیا اور پیار سے کہنے لگا وہ میرے پاس آیا اور پیار سے کہنے لگا کہ اچھا آخری بار میری بات مان لے پھر میں کبھی بھی کسی چیز کے لیے زد نہیں کروں گا وعدہ کرتا ہوں شاہد نے اتنا کہا کہ میں مان گیا اس نے مجھے کہا کہ پہلے ساری سلیپ لاکر یہاں رکھ دیتے ہیں سلیپ بھاری تھی مگر اتنی بھی بھاری نہیں تھی کہ میں اٹھا نہیں سکتا تھا میں نے شاہد کے ساتھ میر کر تین سلیپ قبر پر رکھ دی اور آخری والی کو سائیڈ میں کھڑا کر دیا شاہد نے کہا کہ بھائی میں اب نیچے قبر میں اتر رہا ہوں پھر تو آخری سلیپ بھی رکھ دینا پھر کال کرنا دونوں بھائی باتیں کریں گے اور ساتھ ہی وہ ہسنے لگ گیا اور یہ غلطی کس حد تک خطرناک ہو سکتی ہے شاہد آرام سے قبر میں اتر گیا اور کہا کہ اب آخری سلیپ بھی رکھ دو قبر پر وہ جیسے ہی اترا میں ڈڑتے ڈڑتے آخری سلیپ بھی رکھ دی میں شاہد کے نمبر پر کال کرنے ہی والا تھا کہ مجھے اسی وقت بھائی کی کال آ گئی ہاں کہ ہم لوگ تھوڑی دیر میں میت کو لے کر آ رہے ہیں گھر سے نکل جائیں گے تھوڑی دیر میں چاچا رحیم کا انتظار کر رہے ہیں وہاں سب کچھ ٹھیک ہے نا میں نے کہا جی بھائی سب کچھ ٹھیک ہے آپ لوگ آ جائیں میں نے فوراں کال کاٹی اور شاہد کو آواز دے کر کہا سوری یار میں کال کرتا ہوں میں نے اسی وقت شاہد کے نمبر پر کال ملائی مگر جواب آیا کہ آپ کے ملائے ہوئے نمبر سے رابطہ ممکن نہیں میں نے پھر سے کال ملائی مگر سیم جواب آیا میں نے شاہد کو ایس ایم ایس کیا کہ یار کیا ہوا ہے کال نہیں لگ رہی ہے شاہد سگنل نہیں ہے میں پھر ہٹا رہا ہوں سلیپ مگر کوئی رپلائی نہیں آیا میں نے انچی آواز میں آواز دی شاہد شاہد مگر پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا اس کا میں بہت در گیا تھا میں نے غصے میں کہا شاہد ڈرامے نہیں کر یار جواب تو دے کہ تُو ٹھیک تو ہے یا نہیں کیونکہ کال نہیں لگ رہی ہے یار تجھے اور نہ ہی تُو جواب دے رہا ہے میرے میسج کا مگر آگے سے برکل خاموشی میں نے اس کو کہا کہ اب تُو دیکھ تُو بہر آ پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں تیرے ساتھ مگر سیم کوئی بھی جواب نہیں مل رہا تھا اب مجھے بھی ڈر لگ رہا تھا تب ہی میں نے سوچا کہ میں سلیپ ہٹا دیتا ہوں میں نے جیسے ہی نیچے جھک کر سلیپ ہٹانی چاہی تو سلیپ نہیں ہلی میں نے مزید زور لگایا مگر سلیپ ہلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی میں ڈر گیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے ابھی تو میں نے اکیلے اٹھا کر یہ سلیپ رکھی تھی تو ابھی کیوں نہیں ہٹ رہی ہے کیا یہ مٹی میں دب گئی ہے میں نے دوسری سلیپ کو ہٹانا چاہا مگر کوئی بھی سلیپ اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں تھی میں نے انچی انچی آوات میں شاہد کو بلانا شروع کر دیا مگر آگے سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا میں وہی رونے لگ گیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے میں نے پوری طاقت لگا دی تھی مگر سلیپ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں رہی تھی میں فوراں اٹھا اور بھاگتا ہوا گورکن کے کمرے میں گیا جہاں وہ لیٹا ہوا تھا میں نے روتے ہوئے کہا بابا جلدی چلو جلدی چلو وہ کہنے لگا کیا ہوا ہے بیٹا سب خیریت تو ہے نا کیا ہوا ہے میں نے کہا جلدی چلو بابا میرا دوست وہ فس گیا ہے جلدی چلو بس اس نے مجھ سے مزید کوئی سوال نہیں کیا اور میرے ساتھ جلدی سے قبر والی جگہ پر پہنچا اور کہنے لگا کہ کہاں ہے دوست میں نے اس کو قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ اندر فس گیا ہے وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے اور پھر قبر کو دیکھنے لگ گیا اور کہنے لگا یا خدایا یہ کیا کیا تم لوگوں نے تم لوگ پاغل ہو گیا یہ حرکت کون کرتا ہے میں نے روتے ہوئے کہا بابا خدا کا واسطہ ہے میرے دوست کو بچا لو بابا نے بنا مزید کوئی بات کیے میرے ساتھ مل کر سلیب کو ہٹانا چاہا مگر سلیب نہیں ہل رہی تھی گورکن بھی ڈر گیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اس نے کہا تم لوگوں نے یہ حرکت کیوں کی تھی اللہ کے راز اللہ پاک ہی جانتے ہیں اس نے پھر سے میرے ساتھ مل کر سلیب کو ہٹانے کی کوشش کی مگر ناکامی ہوئی اتنے میں ہی بھائی لوگ میت کو لے کر قبرستان آ گئے میں روتا ہوا بھاگا اور بھائی کے پاس گیا اور سب واقعہ ان کو بتایا تو وہ بھاگتے ہوئے آئے اور چند لوگوں کو بولا کہ مدد کرو سلیب ہٹانی ہے پانچ آدمیوں نے مر کر سلیب ہٹانی چاہی مگر سلیب نہیں ہٹی میرا رو رو کر برا حال تھا میں کسی کی قابو میں نہیں آ رہا تھا سب لوگ خوف زدہ تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اتنے میں بھائی نے شاہد کے ابو کو کال کر کے قبرستان بلوا لیا اور سب کچھ ان کو بتایا ان کا تو حال برا ہو گیا جس بیٹے کو ابھی کسی اور کی قبر کھدوانے کیلئے بھیجا تھا اب وہ خود قبر میں تھا انہوں نے میری بات کو یقین نہیں کیا کہ یہ آئیڈیا شاہد کا تھا ان کو لگا جیسے میں نے شاہد کو مار کر اندر دفن کر دیا ہے مگر سب کو میری بات پر یقین بس ایک ہی صورت میں آیا کہ جب سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال آیا کہ سلیب کیوں نہیں ہٹ رہی ہے اس کے بعد پھر سے شاہد کے ابو اور کچھ اور لوگوں نے میر کر سلیب کو ہٹانا چاہا مگر نہیں ہٹا سکے ایسا لگتا تھا کہ وہ سلیب لہی کی طرح ہو گئی ہے جن کو کچھ لمحوں پہلے تک میں اکیلا اٹھا کر رکھ رہا تھا اب ان سلیب کو پانچ چھے بندیں مل کر بھی ہٹا نہیں پا رہے تھے سب لوگ جو وہاں موجود تھے خوف کے مارے کام پر رہے تھے ایک بزرگ بولے اللہ کے کاموں میں دخل دینا اچھی بات نہیں ہے تم لوگوں نے ان باتوں کو مزاق بنا کر رکھا ہوا ہے کیا اب دیکھو کیا ہو گیا میں خوف کی وجہ سے وہیں بھی ہوش ہو گیا جب ہوش میں آیا تو گھر میں تھا میں نے اتنے میں ہی شاہد کو چیخ چیخ کر بلانا شروع کر دیا اب وہ لوگ سب مجھے کابو کرنے لگ گئے مگر میری حالت کافی خراب تھی گورکن سے میت کے لیے اسی وقت دوسری قبر خدوائی گئی اور وہاں دفن کیا گیا جس قبر میں شاہد تھا اس کو میرے بھی ہوش ہونے کے بعد پھر سے کھولنے کی بہت کوشش کی گئی مگر سب لوگ ناکام رہے اور آخر کار شاہد کو اسی قبر میں دفن کر دیا گیا اور مٹی ڈال کر قبر کو پکا کر دیا مرتے دم تک میرے نانا یہ بات نہیں بھولا پائے وہ اکثر کہتے تھے کہ آخر پتہ نہیں شاہد کے ساتھ قبر میں کیا ہوا تھا شاہد نے آخری بات یہ کی تھی کہ آخری بار مزاق کر رہا ہوں پھر کوئی زد نہیں کروں گا اور وہ بات ست ثابت ہوئی اور وہ میرا پیارا دوست مجھ سے دور ہو گیا اور میرا یہ کہنا کہ اب دیکھ تو باہر آئے گا تو مجھ سجھ چھوڑوں گا نہیں یہ بات بھی ست ثابت ہوئی کاش کاش ہم اس وقت ایسی غلطی نہ کرتے تو میرا دوست زندہ رہ جاتا ہم نے اللہ پاک کے کاموں میں دخل دے کر بہت بڑی غلطی کی قبر کے راز اللہ پاک ہی جانتے ہیں ایسا کوئی دن نہیں تھا جب میرے نانا اپنے دوست کو یاد نہیں کرتے تھے اتنی زندگی گزارنے کے بعد بھی وہ اس ایک رات کو بھولا نہیں پائے تھے وہ جب بھی وہ واقعہ ہمیں سناتے تھے ان کے اوپر ایک عجیب سا خوف تاری ہو جاتا تھا آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں مگر ان کی کہانی زندگی بھر ہمارے ساتھ رہے گی جو انہوں نے محسوس کی یہ کہانی میں بتانا تو بہت آسان ہے مگر میرے نانا اور ان کے دوست کے ساتھ کیا ہوا جنہوں نے وہ فیل کیا ان کے لیے وہ ایک بہت ہی بہانک اور خوفناک ایکسپیرینس تھا تو دوستوں ایک بات تو آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ قبرستان کا مزاق بنانا قبر کا مزاق بنانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے قبر میں کیا ہوگا کیا نہیں یہ رات صرف اور صرف اللہ پاک کو معلوم ہے ہم کوئی نہیں ہوتے کہ ہم اللہ پاک کے کاموں میں دخل دیں یا کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ کریں اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین سم آمین